اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان شہر القرآن اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے روزہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان راز ہے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی نقل کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اشار فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے یہ صحیح بخاری میں ایک ہزار نو سو چار نمبر پر روایت موجود ہے روزہ کی شان کتنی بڑی ہے رب العزت نے اسے اپنے لیے کیا گیا عمل قرار دیا ہے یوں تو مومن کا ہر کام ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نماز بھی اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے لیکن جب کوئی باجمات نماز پڑھتا ہے تو لوگ اسے دیکھتے ہیں حج میں بھی سب لوگوں کے درمیان وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرتا ہے لیکن روزہ دل کے رازوں میں سے ایک ایسا راز ہے جسے رب العزت کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا نہ کوئی اس سے آگاہ ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی کسی کو نہ بتائے راز کو راز ہی رہنا چاہیے روزے کی حالت میں انسان کچھ کھا بھی لے اور اسے کوئی نہ دیکھے ممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کو اس کے والدین بہن بھائی دوست احباب ہم سائے نہ دیکھ سکیں لیکن رب العالمین دیکھتا ہے جو اپنے بندے کو ہر حالت میں دیکھتا ہے خواہ وہ رکو کی حالت میں ہو سجدے کی حالت میں ہو یہ ایک ریالٹی ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تمام تر تعلق روزہ رکھنے والے کی اپنی ذات سے ہے وہ خود کو مشقت میں ڈالتا ہے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے ہر اعتبار سے دیکھئے تو روزہ ذاتی عمل ہے لیکن پورے دین کی حقیقت کو واضح کرتا ہے اور اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ عمل کا آغاز بندے کی اپنی ذات سے ہوتا ہے دوسروں سے نہیں یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا دین ذاتی عمل ہے لیکن روزہ میں یہ حقیقت آخری حد تک نمائع ہو جاتی ہے روزہ اگرچہ ایک انفرادی عبادت ہے لیکن پورے دین کو ریپریزنٹ کرتا ہے پورے دین کا تعرف بن جاتا ہے اور سچا روزہ دار تو وہی ہے جو روزے کی حقیقت کو پا لے رمضان کی روزوں کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے جب شابان کی انتیس تاریخ آتی ہے تو شام کو سبھی نکل کر افق کی طرف دیکھنے لگتے ہیں جانتے ہیں یہ عمل کیسا ہے زمین والوں کا آسمان والے کے ساتھ ربط قائم ہونا یہ کیسا تعلق ہے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بارے میں جہانوں کے بادشاہ کا حکم آ گیا ہے کہ آج سے ایک مہینے تک وہ ایسی زندگی گزاریں گے جس میں بھوک پیاس برداشت کریں گے یہ روزہ رکھنے والوں کے لیے بڑا لطیف نفسیاتی لمحہ ہوتا ہے پھر چاند دیکھتے ہی جو دعا مومن کرتا ہے اس سے اس تعلق کا اظہار بھی ہوتا ہے اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربوک اللہ اے اللہ تو اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا سلامتی اور اسلام والا بنا دینا اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے دعا کے الفاظ پر غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ایمان والا چاند دیکھتا ہے تو بے اختیار اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ جو چاند کو بنانے والا وہ جو اس کا نظام چلانے والا ہے وہ اپنے رب کو پہچان کر پکار اٹھتا ہے کہ اللہ تو آنے والے مہینے کو برکتوں کے حصول کا مہینہ بنا دینا چاند دیکھ کر ایمان والے کی زبان سے کیسا کلمہ نکلتا ہے کہ جو میرا خالق ہے وہی چاند کا خالق بھی ہے دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں دونوں ہی اس کے حکم کے پابند ہیں دونوں ہی اپنا فریضہ ادا کریں گے چاند کا دیکھنا ایمان کو تازہ کرنے کا سبب بنتا ہے اور ایمان والا پکار اٹھتا ہے کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس نے چاند کو بنایا اور جس نے فضاء میں چاند کی گردش کا نظام قائم کیا چاند کا دیکھنا بندہ مومن کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا مشاہدہ کرتا ہے عبدیت کے احساسات سے سرشار ہو جاتا ہے کہ اے میرے رب اس مہینے کو میرے لئے خیر کا مہینہ بنا دینا اس مہینے کو ساری انسانیت کے لئے ہدایت کے دروازے کھولنے والا مہینہ بنا دینا چاند دیکھنا مومن کو جھکا دیتا ہے اور ہاں پیغام بھی تو یہی ہے کہ اے میرے بندے دیکھ میری عظمتوں کو میری کبریائی کو اور اپنے آپ کو میرے آگے جھکا دے میں تیرے عمل کو بڑھاؤں گا یہاں تک کہ یہ چاند بھی بڑھتا بڑھتا بدر بن جائے گا پھر پھر جب رمضان کی پہلی تاریخ کو بندہ روزہ رکھتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو اپنی دلی اور بدنی صورتحال سے کہتا ہے کہ اے میرے رب میں نے اپنے آپ کو تیرے حکم کا پابند کر دیا اگرچہ میں نے تجھے دیکھا نہیں لیکن میں نے اپنی مرضی کو تیرے حوالے کر دیا اگرچہ میں نے تیری مرضی کو صرف تیری کتاب میں پڑھا ہے لیکن میں نے اپنی مرضی کو تیرے آگے جھکا دیا اگرچہ مجھے مجبور کرنے والا کوئی نہیں پھر بھی میں نے اپنی مرضی کو تیری مرضی میں شامل کر دیا سارا دن بھوک لگتی پیاس لگتی مگر بندہ مومن کھانے پینے کو ہاتھ نہیں لگاتا کیسے اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پیاس کی شدت سے بیحال ہو جاتا ہے شکایت نہیں کرتا اور اس طرح وہ اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ میں سبر کروں گا سبر کرنے والوں میں سے بنوں گا میں تیرے حکم کا پابند رہوں گا عام دنوں میں ہر مومن کو ناجائز چیزوں سے رکنا پڑتا ہے اور روزے کے دنوں میں وہ جائز چیزوں سے بھی رک جاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے کو پختہ کرتا ہے عام دنوں میں پیاس لگتی ہے اب روزہ اسے کتنا بدل دیتا ہے اور کیسے بدل دیتا ہے پیاس لگے تب بھی پانی نہیں پیتا بھوک لگے تب بھی کھانا نہیں کھاتا رمضان کا مہینہ اور اس کے روزے تربیت کرتے ہیں کہ اللہ کے اصولوں کی پابندی میں زندگی گزاریں گے یہ وہی اصول ہیں جو رب العالمین نے ہمیشہ کے لئے مقرر کر دی ہیں روزہ اللہ تعالی اور بدلے کے درمیان راز ہے یہ کیسا راز ہے دل ہی دل میں بندہ مومن نیت کرتا ہے نیت کے ساتھ ہی تو عجر و سواب ملتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو اس لئے روزہ رکھتے ہیں کہ لوگ رکھتے ہیں اللہ تعالی کی عبودیت میں یہ تقلید مناسب نہیں ہے ہم پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کا اس کی بندگی کا شعور رکھتے ہوئے اس لئے روزے رکھیں کہ اس نے حکم دیا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ دل سے نیت کر لیں نیت کرنے والا اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اپنے رب سے کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے لئے میں بھوکا پیاسا رہوں گا پھر پھر سارا دن مشقت اٹھاتا ہے سارا دن رب کو یاد کرتے ہوئے گزار دیتا ہے یہاں تک کہ شام آ جاتی ہے اور سورج غروب ہو کر ایک نیا پیغام لاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم دن کی قدر کی اس کی رضا کے لئے یہ روزہ رکھا اور اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کریں تم نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کر دیا اب تم آزاد ہو پابندی ختم ہو گئی اب اس کی دیوئی نیمتوں میں سے کھاؤ اور پیو پینے پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی نیمتوں کو استعمال کرو روزہ دار دعا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہی دعا کیا کرتے تھے پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئیں اور عجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ دعا بھی تو بندے اور اس کے رب کے درمیان راز ہے اور پھر جب روزہ افطار کرتا ہے مومن تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کھانے سے جسم میں جو طاقت آئے گی اسے اللہ کی اطاعت کے کاموں میں صرف کروں گا نفسیاتی کہ صبح سے زہر تک زہر سے اثر تک پھر اثر سے غروب آفتاب تک تھوڑی دیر نماز کے لئے اٹھیں پھر سوئے رہیں ایسی صورت میں بندے کو نہ بھوک سے کچھ ملتا ہے نہ پیاس سے ایسی صورت میں روزے کے راز ہونے کی احسیت اور روزوں کی عبودیت کا پہلو کہا جائے گا پھر وہ رات پر جو قیام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق کیسے ہوگا کسی روزے دار دن بھر سویا رہے اور رات کو فضول محفلوں میں بیٹھے فضول مسروفیات اختیار کرے یہ وقت کا زندگی کا زیاہ ہے اور اللہ رب العزت کے ذکر سے غفلت ہے روزہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان راز ہے اور یہ راز اس وقت کس قدر نفع مند ہو جاتا ہے جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے رمضان کا مہینہ یہ جس میں قرآن نازل کیا گیا یہ قرآن سراپہ ہدایت ہے اس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے اس مہینے میں امام مالک رحمہ اللہ کا طرز عمل بند کر دیتے فتاوہ دینے بھی بند کر دیتے لوگوں سے سوال جواب کی نشست بھی ختم کر دیتے قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کرتے رہتے اور یہ کہتے تھے یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے وہ مسجد میں بیٹھ جاتے اور پورا مہینہ قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف رہتے اور امام احمد بن حنبل کا طرز عمل یہ تھا کہ رمضان شروع ہوتا ہی مسجد میں چلے جاتے وہاں بیٹھ کر تلاوت کرتے تسبیح میں وقت گزارتے وضو ٹوٹ جاتا تو نئے سرے سے وضو کرتے گھر تو کسی خاص ضرورت کی وجہ رمضان کے مہینے میں جاری رہتا تھا وہ کہا کرتے تھے کہ رمضان گناہوں کو مٹانے کے لئے آتا ہے ہمیں رمضان کا خیال رکھنا چاہئے اس مہینے کو دوسرے مہینوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہئے رمضان قرآن کا مہینہ ہے اس مہینے میں رب العزت نے روزے رکھوائے یہ مہینہ قرآن کے ساتھ گزارنے کے لئے آتا ہے اس لئے ست کو کسرہ سے تلاوت کرنی چاہئے اس لئے کہ ہر ایمان والا آل القرآن میں سے ہے اگر آل القرآن تلاوت نہیں کریں گے تو کون تلاوت کرے گا کیا ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور ہی تلاوت کر لے قرآن ہم پر نازل کیا گیا یہ امت مسلمہ پر نازل کیا گیا یہ ساری دنیا کی کتاب ہے اور ہم اہل قرآن ہیں اور ہدایت کا راستہ قرآن حکیمی سے مل سکتا ہے رب اللہ اللہ نے فرمایا بہت رب رب نے مجھ سے کیا کہا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ میں کیسی زندگی گزاروں کیا چیز اس کو پسند ہے کیا اس کو نا پسند ہے کیا اسے صدا راضی رہنے دیں گے اگر اسے راز رکھیں گے تو پھر اس پر عمل کیسے کریں گے پھر رب کی رضا کو کیسے پائیں گے سورہ سواد میں رب اللہ نے فرمایا کتاب انزل نا ہوئی لئی کا مبارک لی دبر آیات ہی و لی تذکر اول ال الب یہ کتاب ہے جو حاصل کی ہے بڑی با برکت ہے تا کہ لوگ اس ہدایت پر غور کریں اور عقل والے اس سے سبق لیں کیسے سبق لیں گے اگر اس کا علم حاصل نہیں کریں گے کیسے غور و فکر کریں گے اگر اس کی زبان نہیں سمجھیں گے رب اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہے اور رب الزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من اند غیر اللہ لوجدو فی اختلاف کسیرہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے اگر یہ قرآن اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے حقیقت یہ کہ قرآن بندے اور رب کے درمیان گہرا تعلق قائم کرتا ہے اور تلاوت قرآن کا ذائقہ خوش گوار ہوتا ہے اس کے پڑھنے سے عجیب لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے اور رمضان میں تلاوت قرآن سے طبیعت موتر ہو جاتی ہے رمضان قرآن کریم کے نزول کو یاد دلاتا ہے یہ قرآن کی تلاوت کے دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اقرعو القرآن فإنہو یعطی یوم القیامت شفیع لأصحاب سعی مسلم کی روایت ہے قرآن پڑھو وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کا سفارشی بن کر آئے گا اور آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے سکھایا اور آپ نے فرمایا دو زہراوین یعنی سورہ البقرہ اور سورہ آل یا دو سائبانوں کی طرح ہوں گی سف بستہ پرندوں کے غول کی طرح یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں پر سایہ فگن ہوں گی اور آپ نے فرمایا اللذی یقرأ القرآن وہو ماہرم بھی مع زفرت القرام البرر والذی یقرأ القرآن وہو یتعذو فیه لہو اجران روایت ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے وہ نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو قرآن پڑھتا ہو اور رٹکتا ہو اسے دورہ ثواب ملے گا قرآن حکیم ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے اس کا مقصد سیدھے راستے یہ قرآن سراپہ نور ہے یہ سینے کی بیماریوں کے لئے شفا کا پیغام ہے قرآن حکیم زندگی ہے روح ہے آزادی ہے قرآن حکیم سعادت کے زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے قرآن حکیم عجر و ثواب کا ذریعہ ہے کیا ہمارے لیے لازم نہیں کہ اللہ رب لزت نے زندگی کے جو راز قرآن حکیم میں کھولے ہیں ان سے اپنی زندگی کو مالا مال کر لیں اپنے دلوں کو منور کر لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں روزے رکھنے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنے اور قرآن حکیم سے اللہ تعالیٰ کی پسند اللہ کی رضا کو پانے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین